بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے کینگ بے گروپ آف سکولز کی طرف سے ہم آپ کو اونلہی لیکچرز بھیج رہے ہیں جس میں جماعت شیشم کی جگرافیا کو ہم نے شروع کیا ہے راؤنڈ فائف کا کام ہے ہمارے پاس باب نمبر دو ہم اس میں پڑھ رہے ہیں جو کہ میں پاس ہے گلوب نقشہ رنگا استعمال ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا کام ہوگا وہ ہم اس کے کچھ مختصر سوالات اور ان کے جوابات کو دیکھیں گے تو پہلا جو سوال آپ کو دیا گیا ہے وہ ہے پیمانہ کسے کہتے ہیں تو پیمانہ جو ہے جب ہم نقشہ بناتے ہیں نقشے میں ہم دو جگوں کے درمیان میں جو ان کا اصلی فاصلہ ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے وہاں پہ نقشے پہ نہیں بنا سکتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم بڑے جو فاصلے ہیں ان کو نسبت دے دیتے ہیں چھوٹے فاصلوں سے جیسے اگر دو جگوں کے درمیان میں اگر ایک کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو ہم اس کو نقشے پر ایک سینٹی میٹر کے اکوال جو ہے وہ ہم کہہ دیں گے اس کو ہم کہتے ہیں پیمانہ اب اس کی اقسام ہے تین اقسام ہے بارتی پیمانہ کسٹی پیمانہ کھتی پیمانہ اس کے بعد ہماری سر گرمی ہے آپ کو آپ کی بک میں ایک کلاسٹروم کا نقشہ دیا گیا ہے جس میں ایک سینٹی میٹر جو ہے وہ ایک میٹر کے اکوال ہے تو ہم نے بتانا ہے کھڑکی دروازر اور بلیک بورڈ کی اصل چڑائی جو ہے وہ کتنی ہے تو آپ اپنی جب بک کھولیں گے تو بک میں آپ کو اس کے پچھلے پیچ پر آپ کو ایک نقشہ دیا گیا ہے یہ آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں جیسے بلیک بورڈ جو ہے وہ ٹو سینٹی میٹر کا یہاں پہ کہا گیا ہے تو اگر ایک سینٹی میٹر ایک میٹر کے اکوال ہے مطلب ٹو سینٹی میٹر ٹو میٹر کے اکوال ہے اسی طرح سے کھڑکی جو ہے وہ ٹری سینٹی میٹر تو ٹری میٹر تو یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے نیکسٹ آپ کی جو آپ کو جو پارٹ دیا گیا ہے اس میں ہم نے ایک سینٹی میٹر جو ہے وہ دو سو کلومیٹر کے اکوال ہے تو یہاں بھی یہ جو آپ لائن سے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو ڈراغ کریں گے اس کو کمپلیٹ کریں گے جیسے آپ کو یہاں پہ یہ میپ دکھایا گیا ہے آپ سکیل سے اس کی پرمائش کریں گے لائنوں کی اور پھر جتنے سینٹی میٹر ہوگی آپ اس حساب سے اس کو دو سو کلومیٹر میں کنورٹ کریں گے یہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سٹے ہوم سٹے سیف